بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تھا جہاں ہم بابا کو بھی چھوڑ گئے اور میری ایک چھوٹی بہن کو بھی اور آج ماں کو چھوڑنے آئے تھے قبر کی خدائی ہو رہی تھی اور مید گھر سے نکل چکی تھی لیکن یہی مسئلے کہ کوئی بھی کام ذمہ داری سے ہوتا ہی کہاں تھا چاہے زندگی ہو یا زندگی کا آخری سفر ابھی تک ٹھیک سے کوئی کام نہیں ہوا تھا مید گھر سے لے گئے تھے اور قبر کی خدائی ہو رہی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ سب لوگ اللہ اکبر کے نارے لگانے لگے اور قبرستان میں قبر اور قبرستان میں قبر کے پاس سجدے میں گر گئے کچھ لوگ تو اس قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے ماتے پہ لگا رہے تھے مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جب میں نے اپنے بھائی کو بھی دیکھا جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا اور اشارہ کیا کہ شما جلدی ادھر آو میں بھی فوراں بھاگی اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے میری حالت بھی ان لوگوں جیسی ہو گئے کیونکہ میری ماں کی قبر کے اندر پہلے سے ہی ایک میرا نام شما ہے ہم لوگ جوئنٹ فیملی میں رہتے تھے اور میرے بابا اس دنیا سے جا چکے تھے میری ماں اور میرا ایک بھائی تھا ہم لوگ اسی گھر میں رہتے تھے اور تایہ ابو بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ان کی بیٹی کے ساتھ میرے بھائی کی محبت تھی گھر اور زمین کے اوپر بہت فساد ہو رہا تھا اور پاپا کی وفات کے بعد تایہ ابو کی باتوں میں کچھ نہ کچھ بدلے ہوئے انداز تھے بدلے ہوئے انداز تھے ہر ماں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی تایہ ابو کی بیٹی کا رشتہ اور جاہداد کے مسائل اس قدر الچ گئے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا کیونکہ تایہ ابو اس کے ہونے والے سوسر تھے اس لیے وہ ان کی ہر بات ماننے لگے چاہے وہ کتنی ہی غیر مناسب کیوں نہ ہو تایہ ابو نے ہمارے حصے سے کافی کچھ کٹ لیا اور پھر ہمارے حصے میں تھوڑے سے پیسے دینے کی باتیں ہونے لگی امی نے میرے بھائی منیب کو سمجھایا تھا کہ بیٹا یہ سب نہیں کرنا چاہیے اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن منیب کہنے لگا کہ اب کون سا حق وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں میری بیوی کا باپ ہے امی نے کہا کہ بیوی نہیں ہے ابھی تیری شادی نہیں ہوئی اور میں ہونے بھی نہیں دوں گی لیکن منیب نے جواب دیا ابھی میں ان کی باتوں کے نیچے آیا ہوں کیونکہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے پھر امی نے کہا بھائی نے ساری جائداد اور ہمارا حصہ اپنے ہاتھ سے گفا دیا اس دن کے بعد ہم سب نے یہ سوچا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں بچا اور زمین گھر سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا تایابو نے اپنی بیٹی کے لیے جائداد کے تمام حقوق لے لیے اور منیب نے بھی ان کے ساتھ مل کر ہماری ہر بات کو رد کر دیا امی بہت افسردہ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہی اور وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں بچا بھائی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس پر قائم تھا اور ہم سب کے لیے یہی سچائی بن گئی تھی پھر ایک دن تایابو اور منیب دونوں مل کر بیٹھے اور باتوں کا سلسلہ جاری رکھا وہ کہتے رہے کہ اب ہمیں یہ سب کچھ قبول کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنی حصے کی پیسے بھی تھوڑے ہی ملیں گے اور اس طرح ہمارے لیے وہ وقت بھی گزر گیا جب ہم نے سوچا کہ ہمارا حق ہمیں واپس ملے گا اب ہم صرف اتنے ہی تھے جتنے کے تایاب دیا تھا اس سب کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہم نے یہ سب سچ سمجھا اور اس پر یقین کیا کہ ہماری زندگی اب انہی حالات نے گزرنی ہے اب ہمیں اپنے حصے کے پیسے اور زمین کا چھگڑا بھولنا تھا اور بس اپنے ساتھ جینا تھا بھائی نے اپنا حصہ گفا دیا کیونکہ تایابو کی باتوں میں آ گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے ہی نہیں دوں گا تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور وہ اپنی بیٹی کے حق میں بھی نہیں سوچ رہے تھے کیونکہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے کہ یہ لڑکا میری بیٹی سے محبت کرتا ہے تو اسی بہانے اس کی کرونوں کی جادات کھانے کا موقع مل جائے گا ہمارا پہلے ہی ان سے چھگڑا چل رہا تھا تو تب ہی تو حصے ہو رہے تھے یہ تو وہ معاملات ہیں جس میں گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا اس لیے بیٹھی تھے کہ حصے ہو جائیں تو پھر یہاں سے نکل جائیں ورنہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی راضی نہیں تھے جو پیسے ہمیں دیئے گئے وہ بھائی کے پاس آگئے اور اب تایہ ابو نے سمجھا نام پہ ان کو بھڑکا لیا لیکن لڑکے کی شادی تو اس سے نہیں کروں گا لیکن یہاں پر میری اس کزن کی حمد کی بھی دع دینی چاہیے جس کا نام شازیہ تھا اور اس نے کہا کہ میں نے تو منیب سے ہی شادی کرنی ہے یہاں تک کہ اس نے کافی تماشا بنایا کہ شادی نہیں کروائی تو اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھے گی اس لیے مجبوراں تایہ ابو کو بھی شادی کروانی پڑی یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک بازی وہ جیت گئے اور دوسری بازی ہار گئے اور ہم ایک بازی ہار کر دوسری بازی جیت گئے لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ ہمیں مقابلے لگانے کا کوئی شوق تھا میری شادی پہلے ہی ہو چکی تھی اور میں دو گلیاں چھوڑ کے رہتی تھی میرا شوہر نہائی تھی ساقتات نہیں تھا میری شادی بھی تایہ ابو نے ہی کروائی تھی اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ لڑکا بڑا اچھا ہے بہت سمجھدار ہے اور میرے لئے بہتر ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی جب میں نے اس لڑکے کے بارے میں جانا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کے بارے میں جانا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اس آدمی کے ساتھ کسی عورت کا گزارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بہت غصے والا تھا شادی کے بعد جب میں اس کے گھر آئی تو وہاں کا محول بلکل الگ تھا اس کے گھر اس کی ماں اور پانچ بہنیں رہتی تھی اور ان سب کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے میں ایک نوکرانی ہوں میری شوہر نے نہ صرف میری زندگی کو محدود کیا بلکہ اس کی ماں اور بہنوں کے لیے بھی مجھے مختلف طرح کی خدمتیں کرنی پڑتی ہر کام میں وہ میری مدد نہیں کرتے تھے بلکہ مجھے ہی سب کچھ کرنے کی ذمہ داری سوم دیتے تھے پہلے پہل میں تو یہی سوچا کہ یہ شاید شادی کی ابتدائی دنوں کا استراب ہوگا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت سامنے آتی گئی وہ نہ صرف سخت میزاج تھا بلکہ اس کا غصہ بہت تیز تھا جب ہی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی وہ مجھے ہلسام دیتا اور گالی گلوچ کرنے لگتا مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ آزا بن چکا ہے لیکن میں نے کبھی اپنی ماں کو یہ سب نہیں بتایا وہ اتنی پریشان رہتی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو یہ پتا چلے کہ ان کی بیٹی ایسی زندگی گزار رہی ہے میں جانتی تھی کہ وہ میرے لئے دعائیں کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ میری زندگی خوشحال ہو لیکن اگر میں ان کو بتاتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی اس لئے میں خاموش رہتی تھی اپنے دکھوں کو دل میں چھپائے رہتی لیکن ایک بات جو ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی وہ یہ تھی کہ پاکستانی معاشرے میں غلط تھی ہمیشہ عورت کی ہی سمجھی جاتی ہے چاہے وہ سچ ہو یا غلط ہو یا نہ ہو عورت کو ہی الزام ملتا ہے میرے شوہر کا غصہ اور ان کے رویے کو لوگ میرے ہی غلطی سمجھتے تھے لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ایک عورت پر اس قدر پابندی اور ظلم ہونا کس قدر عذیت کا باعث ہوتا ہے اور نئی تکلیف ملتے کبھی اس کی ماں میرے سامنے آ کر کہتی کہ تمہیں بہتر طریقے سے گھر کے کام کرنا چاہیے تمہاری صفائی ٹھیک نہیں ہے یا پھر وہ خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر مجھے ہر کام میں غصے سے جتاتی ہیں اور میرے شوہر کروئے اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا شادی کے بعد میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی تو وہ غصے سے جواب دیتا کبھی کہا کہ تمہیں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے یا پھر تمہاری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں اس کا کہنا تھا کہ میں جو کہوں گا وہی سچ ہے اور اس بات نے مجھے اس قدر مایوس کیا کہ میں نے اپنی باتوں کو دل میں ہی دفن کر لیا اس کے گھر میں زندگی کا کوئی زب نہیں تھا میں اپنی ماں کے ساتھ جب بات کرتی تو وہ ہمیشہ یہ کہتی کہ بیٹا تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے تو میں اس کا ساتھ دینا چاہیے اور میں ان کی باتوں کو مانتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میری بھلائی کی خواہش میں ایسا کہہ رہی ہے لیکن نہیں نہ کہیں میری زندگی میں کچھ ایسا ہو جو مجھے سکون دے سکے مگر ایسا کچھ بھی نہ تھا میں سمجھتی ہوں کہ میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک کٹن راہ پر چلنے جیسی تھی جس میں ہر قدم پر مشکلات اور ناکامیاں مل رہی تھیں لیکن میں پھر بھی ان مشکلات کو چھپاتی رہی اپنے دل میں چھپے ہوئے درد کو کبھی کسی کے سامنے نہیں آنے دیا میں اس لیے خاموش رہتی تھی کہ لوگ نہ کہیں کہ میری زندگی میں کچھ غلط ہے اور پاکستانی معاشرے میں عورت کا کوئی گزور نہ بھی ہو تو بھی وہ ہمیشہ تنقید کا شکار ہوتی ہے میں اپنی ماں سے کبھی یہ نہیں کہہ سکی کہ میری شوہر کا غصہ مجھے مارا ہے کہ میں اس کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ رہی ہوں کیونکہ اگر میں ان کو بتاتی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی اور یہ سچ تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے وہ یہ کہ میں ہمیشہ یہ سوئی تھی کہ مجھے اس سب کو برداشت کرنا ہے کیونکہ یہ میری تقدیر تھی اور میں جانتی تھی کہ اگر میں اس سب کے بارے میں آواز اٹھاتی تو مجھے ہی قصوروہ ٹھہرایا جاتا پاکستانی معاشرے میں عورت کے لیے زندگی ہمیشہ ایک امتحان ہوتی ہے اور یہی حقیقت تھی جو میں ہر دن جھیل رہی تھی ہمارے ملک میں اسی لڑکی کا خوش سمجھا جاتا ہے جو اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہوتی ہے جاہے وہ گھر بسانے کے لیے اس کے عزت نفس کتنی ہی مجروع کیوں نہ ہو رہی ہو لیکن کہتے ہیں کہ اپنا گھر تو بنا کے بیٹھی ہے شوہر تھپڑ مار دے باتیں سنا دے تو کیا ہوا وہ تو مرد ہے اور اس کا کام ہے گھر کو سنبھارنا اور میرے دو بچے بھی تھے تایابو بازی ہار گئے تھے اور اس لیے ان کو مزید غصہ آ گیا انہوں نے نکات تو کروا دیا پر اس کے بعد کہا کہ نکل چوئے آنسے پھر یہ بات انہوں نے صرف میرے بھائی اور امی کے لیے گئی تھی اپنی بیٹی کے لیے نہیں پیسی تھے اس میں جو گھر آیا اس میں سے صرف ایک ہی کمرہ تھا کمرہ کے باہر ایک چھوٹا سا برامدہ تھا اسی کے اندر کچن تھا یوں سمجھ لے کی اوپن کچن ہی تھا اور باتروم تھوڑا آگے بنا تھا اوپر کوئی حصہ نہ تھا اور جار دیواری تھی اور سامنے چھوٹا سا سہن یہ گھر شاید کافی ہوتا ایک میہ بیوی کے رہنے کے لیے لیکن یہاں پر تو میری ماں بھی تھی تایابو نے کہا کہ پہلے گھر کو سیٹ کرو اس کے بعد اپنی بیٹی کو بھیجوں گا ہمارا سامان بھی وہیں پڑا تھا کیونکہ جوئنٹ فیملی تھی تو آہستہ آہستہ سامان اٹھایا کمرے کو سیٹ کیا جب گھر سیٹ ہو رہا تھا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی ادھر تو ایک ہی کمرہ ہے تو آپ لوگ کیسے رہیں گے تو ماں کہنے لگی کہ کچھ کر لیں گے لیکن کیا کرتے سردی کا موسم تھر گرمی ہوتی تو چلو بندہ باہر برامدے میں مچھردانی لگا کے بھی سو جاتا ہے لیکن سردی کے موسم میں تو باہر سویا ہی نہیں جا سکتا یہ تو سکتا کہ میں ماں کے لیے بڑی پریشان تھی گھر آ کر یہی بات اپنے شوہر سے کرتی جب تک ان کا کہیں اور رہنے کا انتظام نہیں ہو جاتا امی کو اپنے گھر رکھ لیتے ہیں شما کی آواز میں ایک سرد سی چپ تھی جیسے وہ ایک گہری گھٹائیں بھرے ہوئے لمحے کو دہر آ رہی ہو اس نے اپنی بات شروع کی ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں ماں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیونکہ وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو اس نے نہایت غصے میں آ کر کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہاں پہلے سے ہی ہم ساتھ لوگ رہ رہے ہیں اور تمہاری ماں کو بھی لے آوگی میں نے کہا کہ ایک بندے کی آنے سے کیا فرق پڑے گا ہر کوئی اپنا نصیب لے کر آتا ہے لیکن اس کے بعد جو اس نے جواب دیا وہ اتنا تکلیف دیتا کہ میں کبھی نہیں بھول سکی وہ بولا کہ تو نہ لے کر آئی اپنا نصیب تیرے آنے کے بعد تو میرے حالات اور بھی برے ہو گئے ہیں اور پھر صاف انکار کر دیا کہ تھینکیو میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حمد جتائی اور اپنی شوہر سے کہا تم میری ماں کو کچھ نہیں کہنا لیکن یہ بات کم از کم تمہارے دل میں ہونی چاہیے کہ میں تمہاری زندگی کی ساتھی ہوں اور مجھے اپنی ماں کی مدد کی ضرورت ہے لیکن اس کی بجائے اس نے ایک اور شدید رد عمل دیا اس کے غصے کی شدت اور کمزوری کی آثار میرے دل میں گہرے گڑے چھوڑ گئے میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ تمہاری ماں کا مسئلہ ہے میرا نے درمیان کی اس ساری باتیں سنتے میں نے محسوس کیا کہ وہ چپ چاپ باہر کھڑی ہو کر ہماری باتیں سن رہی تھے اور جب اس نے یہ سنا تو اس کی نظریں سخت ہو گئیں جیسے وہ چپ چاپ اپنے فیصلے پر اٹل ہو میرے شوہر نے نہ تو کبھی یہ پوچھا کہ وہ باہر کھڑی ہو کر ہماری باتیں سن رہی تھے نہ ہی اس نے مجھے پوچھا کہ میں کیا محسوس کر رہی تھے اس میں کیا محسوس کر رہی تھے اس کا خیال تھا کہ اپنی ماں کا ساتھ دینا ضروری تھا اور اس نے کہا کہ امی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ہم اس گھر میں کسی کو نہیں رکھ سکتے لیکن یہ سب کچھ اس وقت میرے لیے ایک تھچکے کی طرح تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شوہر کا اس معاملے پر اتنا سخت رد عمل ہوگا اور میری ساز کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ بلکل میرے لیے غیر متوقع تھا وہ تو جیسے یہ چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ اس کی باتوں پر سر چھکا کر چلوں اور اس کی خواہش کے خلاف کچھ بھی نہ کروں اس نے کہا کہ بیٹی کے گھر پر رہتے ہوئے تمہاری ماں کو خود شرم نہیں آئے گی کہ الفاظ جیسے میرے جسم کے اندر ایک تریہا کی طرح سے مٹ گئے اور میرے وجود کو چیر کر نکلنے کی کوشش کرنے لگے میں نے کبھی اپنے ماں کو اپنی شوہر اور ساز کی نظروں میں اس طرح زلیل ہوتے نہیں دیکھا تھا مجھے لگا کہ جیسے وہ میرے عزت کو کھینچ کے نیچے گرا رہے ہوں میرے لیے وہ لمحہ بہم سب ایک ساتھ رہیں گے تو شاید زندگی تھوڑی آسان ہو جائے لیکن یہاں تو پورے خاندان کو سوچنا تھا کہ کس کو کہاں رکھنا ہے اور کس کو گھر میں نہیں رکھنے دینا اور میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ بن چکا تھا میری ماں کے لیے میرے دل میں جو محبت اور عزت تھی وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے کربناک واقعہ بن گیا جب میری ساس نے وہ الفاظ کہے تو مجھے لگا جیسے میری پوری دنیا موں کے بل گر گئے میں اپنی ماں کی بیزتی نہیں پرداشت کر پا رہی تھی اور پھر اس کا دل بھی ٹوٹ گیا میری ماں تو چپ چاپ واپس اپنے گھر چلی گئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اپنی زندگی کے اس کٹھن وقت کو چھیلنا ہوگا اس دن کے بعد جب میری ساس نے یہ کہا کہ تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی بیٹی کے گھر رہ کر مجھے وہ بار پر اپنی ذہن میں گونچتے ہوئے الفاظ سنائی دیتے تھے اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس گھر میں سکون نہیں پا سکتے میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ میں کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا میں جی رہی تھی مجھے اس وقت اپنی ماں کی بیزتی کا شدت سے حساس ہو رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اب اس گھر میں میری جگہ کہاں ہے میری ذات اور میری ماں کے عزت کو اس طرح مجروح کیا گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں ان سب کی درمیان کہیں بھی نہیں ہوں لیکن اس سب کے باوجود میں اپنی ماں سے کبھی اس سب کچھ نہیں کہہ پائی وہ ہمیشہ میری خوشی کی دعا کرتی رہی اور میں نے اپنی بیبسی کو دل میں چھپایا پاکستانی معاشرے میں عورت کا مقام کبھی برابر نہیں ہوتا اور یہاں عورت کے لیے زندگی ہمیشہ ایک امتحان ہوتی ہے شوہر نے انکار کر دیا تو امی سے کہا کہ اب کیا ہوگا امی کو یہ نہیں بتایا کہ شوہر نے انکار کر دیا بس کوئی بہانہ کر دیا کہ وہ گھر میں مزدور لگانا چاہتے ہیں کوئی کام ہونا ہے اس لیے تنگی ہوگی سب کو ایک ہی کمرے میں رہنا پڑے گا میری ماں بڑی اچھی خادون تھی اس نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو فکر نہ کر میں پڑی پریشان تھی اپنی ماں کے لیے میری ماں بیمار تھی اور ان کی پٹھے کمزور تھے پٹھے کمزور ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان کو بہت زیادہ سردی لگتی تھی ایسی میں وہ باہر تو نہیں سوچ سکتی تھی میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور میں نے کہا کہ تم نے اپنی مرضی سے سارے فیصلے کروا لیے تم نے بہت بڑا نقصان کروا دیا تمہاری شادی بھی ہو گئی لڑکی بھی تمہیں مل گئی آج کل میں یہاں آ بھی جائے گی اور اب بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کرو ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے آپ اپنا گھر سنبھالو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں سب کچھ دیکھ لوں گا اس نے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے کہی تھی شما نے گہرا سانس لیا جیسے وہ کوئی ایسی بات بکت آیا ابو اپنی بیٹی شازیہ کو منیب کے ساتھ رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم منیب کے ساتھ نہیں جاؤ تمہاری زندگی اس کے ساتھ خراب ہو جائے گی میں سوچ میں ڈوب گئی کہ میرے تایابو جو میرے والد کی جگہ ہے وہ میری بھابی کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے لیکن شازیہ بھی بڑی چلاک لڑکی تھی اس نے تایابو کے سامنے اپنی بات رکھی اور کہا کہ اگر آپ کو اتنی ہی فکر ہے تو آپ نے بڑا والا گھر کیوں لیا وہ بڑا والا گھر ہمیں دے دیں تو میری زندگی برباد نہیں ہوگی میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ تایابو کو اپنی بیٹی کیلئے اتنی پریشانی تھی پھر وہ کیوں اتنی جلدی منیب کے ساتھ شادی کیلئے تیار ہو گئے لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے تایابو اتنے لالچی آدمی تھے کہ ان کو اپنی بیٹی کی فکر کم اور وہ بڑا گھر زیادہ چاہیے تھا ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی کہاں جا رہی ہے ان کے لئے سب سے اہم چیز وہ بڑا گھر تھا جس میں وہ خود رہنے کے لئے بے چین تھے بڑا گھر تھا جس میں وہ خود رہنے کے لئے بے چین تھے یہی وجہ تھی کہ وہ پھر یہی کہنا شروع کر دیتے کہ جاؤ جہاں مرضی شازرہ کا بس چلا تو وہ تایابو کی باتوں کو ایک طرف رکھ کر منیب کے ساتھ فوراں چلی جاتی لیکن ان کے لالچ نے ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا دروازہ بنا دیا اور اس دروازے کے پیچھے ایک سنگین حقیقت چھپی ہوئی تھی کہ تایابو نہ تو اپنی بیٹی خوشی کے بارے میں سوچ رہے تھے اور نہ ہی اس کی زندگی کی بہتری کے بارے میں میں سوچ رہی تھی کہ جب تک گرمی کا معصم خط نہیں ہوتا شازرہ اسی گھر میں رہی تو اچھا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شازرہ کو تایابو کے ساتھ اس گھر میں کچھ دن اور رہنے دینا چاہتی تھی تاکہ وہ جلدی جلدی کوئی فیصلہ نہ کرے اور کم از کم اس دوران وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھا سکے میری یہ سوچ غلط تھی میں جانتی تھی کہ میں اپنے بھائی کے گھر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں سوچ رہی تھی مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں یہ چاہوں کہ میری بھائی کا گھر خوشحال ہو اور اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنی ماں کی بارے میں زیادہ فکر مند تھی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے قریب ترین لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے اور میں اسی میں الجی ہوئی تھی میری ماں جس حال میں تھی میں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہا میں جانتی تھی کہ میرے بھائی کے گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن میری سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ میری ماں کا کیا ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور یہی بات میری زندگی کے ہر فیصلے میں رکاوٹ پہن گئی تھی شازیہ کو تایابو سے وہ بڑا گھر حاصل کرنے کی خواہش تھی اور اس نے اس بات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا وہ سمجھ گئی کہ تایابو کے لالچ ان کے فیصلوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور میں یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش اتنی آسانی سے قربان کر دیتے ہیں میرے دل میں تو یہ خواہش تھی کہ شازیہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور وہ نیب کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے اپنی ماں کے ساتھ رہ کر کچھ وقت گزارے تاکہ وہ یہ سمجھ سکے کہ لالچ اور چلاکی کے قیمت کیا ہوتی ہے لیکن وہ بھی بڑی چلاک تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے راستے پر چلے گی اور پھر میں سوچنے لگی کہ آیا میں بھی اتنی چلاک ہو سکتی ہوں اور پھر جیسے ہی شازیہ کا گھر سے جانا قریب آیا میں نے خود سے سوال کیا کہ مجھے اس فیصلے پر اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے کیا میں اس کے بارے میں اس لیے سوچ رہی ہوں کیونکہ وہ میری بہن کی طرح تھی یا یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے راستے پر جانے والی تھی اور میں نے اسے اپنی ماں کے حوالے سے اس قدر فکر مند پایا شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی تھی اور میں نے یہ سمجھا کہ اگر شازیہ اپنا فیصلہ تبدیل کرے تو شاید یہ سب کچھ بہتر ہو جائے جب شازیہ نے طائب اسے وہ بڑا گھر مانگا تو وہ فوراں اس بات پر کان دھرنے لگے تھے اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں وہ دونوں ایک نئے پلان کے بارے میں سوچنے لگے میں نے یہ سب کچھ دیکھا اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ زندگی صرف لالش کی بنیاد پر چل رہی ہے اور اسی لالش میں میری ماں کا حق نظر انداز ہو رہا ہے میرے لیے اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ میری ماں کو سکون ملے لیکن میری شوہر تایابو اور ساز کے معاملات نے میری زندگی کو اتنا پیچیدہ بنا دیا تھا کہ میں کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر پائیں یہ سب باتیں اس وقت میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی اور میں نے یہ سمجھا کہ لالچ اور چالاکی کے جال میں ہم سب کس طرح بھس گئے تھے میرا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ سب کچھ بدل جائے اور میری ماں کو وہ سکون ملے جس کی وہ حق دار تھے لیکن سکون ملے جس کی وہ حق دار تھے لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکی میری شوہر کا عبیس باتیں بھی برا لگنے لگا کہ میں روز روز اپنی ماں باپ کے گھر کیوں جاتی ہوں اس نے کہا کہ گھر پہ بیٹھو اور ارام کرو میرے بغیر اس گھر کے کام نہیں چلتے تھے کیونکہ ان لوگوں نے مجھے پہلے دن سے ہی ایسا بنا لیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو آپ کے سسرال میں روٹین بن جائے بس پھر وہی بن جاتی ہے اس میں غلطی میری تھی یہ میں نے تینوں ٹائم کے کھانے پکانے کی ذمہ داری لے لی جبکہ اس گھر میں میرے علاوہ پانچ جوان عورتیں تھی لیکن کیچن کا کام میرے ہی ذمہ ہوتا تھا باقی چھاڑو وغیرہ وہ کر کے احسان کر دیتی جو کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا چھاڑو تو کوئی بچہ بھی لگا لیتا اور میری سانس بھی بیٹھے بیٹھے کوئی نہ کوئی کام کر سکتے تھی میرے شوہر نے کہا کہ تم بار بار ادھر نہیں جایا کرو اپنا گھر سنبھالو اور اب ان کا گھر بن گیا ہے اب کیا تکلیف ہے میں بارے شوہر مجھے کہتا کہ اس کی بہو آ جائے گی نا تو وہ سنبھال لے گی میرے شوہر کو اس بات سے بھی غصہ آیا ہوا تھا کہ اگر زیادہ اچھا حصہ ملتا تو ہم بھی بیچ میں سے کچھ مانگ لیتے لیکن اب اس ایک کمرے کے مکان میں سے ہم کیا مانگ سکتے تھے اس لیے اس کو زیادہ ہی غصہ چڑھا ہوا تھا پتہ چلا کہ شازی اور تایابو کی لڑائی ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنی زیادہ ناراض تھے کہ بات چیت کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا پھر ایک دن امی نے فون کر کے بتایا کہ شازیہ گھر آ رہی ہے میں نے پہلے تو سوچا کہ یہ کیا ماجرہ ہے شازیہ جو ہمیشہ اپنے تایابو کے ساتھ رہنا چاہتی تھی وہ اب اچانک ہمارے گھر آ رہی تھی میرے شوہر نے جب یہ سنا تو اس کا ردعمل انتہائی سکت تھا وہ فوراں بولا اگر تم نے پاؤں باہر نکالا تو پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے وہیں چھوڑ دوں گا یہ اس کا ایک اور جملہ تھا جو مجھے بہت ہی عجیب لگا لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نند کو رشتے والی دیکھنے آ رہے تھے اور میرے شوہر کو یقین تھا کہ اگر میں نے اس وقت شازیہ کو اپنے ساتھ رکھا یا گھر کے باہر کسی بھی طرح قدم رکھا تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا مجھے اس کا غصہ اور چہرہ یاد آتا ہے اور میں بس چپ کر کے رہ گئی گھر میں بہت ساری ذمہ داریاں تھی اور مجھے ان تمام کاموں کو نپٹانا تھا لیکن دل میں میں بس دعا کر رہی تھی کہ سب خیر ہو جائے میں چاہتی تھی کہ شازیہ کا پہلا دن ہمارے لئے اچھا ثابت ہو اور اس کا ہمارے ساتھ رہنا کسی بڑے مسئلے کا باعث نہ بنے اس کی شخصیت کے بارے میں میں ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ شکوک تھے اور میں خود بھی بچپن سے اس کے ساتھ رہی تھی مگر میں جانتی تھی کہ وہ اتنی بھی اچھی لڑکی نہ تھی شازیہ کا ہمیشہ ہی رویہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جس کے ساتھ اچھی ہوتی وہ اس کے لئے بہت اچھی بن جاتی لیکن جب وہ کسی کے ساتھ نراز ہوتی تو پھر اس کی دشمن بن جاتی یہ سوچ مجھے اکثر پریشان کرتی تھی میں ہمیشہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی تھی جو برے کے ساتھ برے بن جائے کیونکہ میری خیال میں اچھی لوگ وہ ہوتے ہیں جو برے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں میں نے ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ انسانیت کا اصل میار اس میں ہے کہ آپ دوسرے کی حالت دے کر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں چاہے وہ شخص آپ کیلئے کیسے بھی ہو میں نے شازیہ کی شخصیت کو ہمیشہ اس طرح سمجھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں اس کے ساتھ اتنی زیادہ خوش نہ تھی میں جانتی تھی کہ شازیہ کے ساتھ رہنا اور اس کا ساتھ دینا ہمیشہ ایک آسمائش بن جاتا تھا کیونکہ جب تک سب کچھ ٹھیک رہتا وہ ہر کسی کے ساتھ خوش رہتی تھی مگر جیسے ہی کسی نے اس کے ساتھ کچھ کہا یا اس کے رادوں میں رکاور ڈالی وہ فوراں دشمن بن جاتی اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا میرے لئے بہت مشکل تھا لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ انسان کا دل بہت عجیب ہوتا ہے اور شازیہ کی بھی اپنی کہانی تھی وہ بھی ایک وقت میں ہماری طرح تھی اور اس طرح کی زندگی بھی اتنے آسان نہیں تھی لیکن اس کی چالاکیوں اور مزاج کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر پائی شاید اس کا میرے لئے وہی کردار تھا جو کسی کے ساتھ برے سلوک کے باوجود بھی ہم انسانت کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنا کردار بہتر بناتے ہیں میں نے دعا کی کہ شازیہ ہمارے لئے اچھی ثابت ہو اور اس کا پہلا دن ہمارے لئے کوئی بڑی آسمائش نہ ہو لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا کیونکہ شازیہ کانا میرے لئے صرف پریشانی کا ہی باعث ہونے والا تھا وہو کبھی بھی بیٹی کی جگہ نہیں لے سکتی چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو لیکن اس کو یہ جگہ نہیں ملتی رات کا وقت تھا اور میرا دل بہت زیادہ خبر آ رہا تھا عجیب سا استراب تھا جو مجھ پر تاری ہو گیا جیسے کچھ ہونے والا ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا تھا لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف تھا جیسے دل کی گہرائیوں میں کسی بڑی تبدیلی کی آواز آ رہی ہو میں سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نین نہیں آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں مگر کچھ تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا پھر صبح ہوئی اور میں جیسے ہی اپنے آنکھیں کھولتی میری بھائی کا فون آ گیا اس نے کہا کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے یہ سن کر میرے قدم رک گئے میں اس وقت حیرت کی حالت میں تھی اور میرے دماغ میں ایک لمحے کیلئے جیسے سب کچھ رک گیا تھا یہ خبر میری زندگی کا سب سے بڑا ستمہ تھا میں ایک بیٹی کی طور پر یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایسی خبر کسی کے لئے کس طرح ثابت ہو سکتی ہے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کے لئے اپنی ماں کا اس طرح سے چلے جانا اس کا دل میں کیا اثر پڑے گا کچھ نہیں تھا جو اس احساس کو بیان کر سکے میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی میں فوراں گھر کی طرف دورنے لگی اور میری ٹانگیں بہ مشکل چل رہی تھیں دل میں ایک عجیب سا بوش تھا میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ایک بیٹی کے دل میں جو خلا تھا وہ کسی الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتا جب میں گھر پہنچی تو اندر کا منظر اور بھی تکلیف دیتا ماں کا بیسر باہر پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب سردی سے اس کی ٹانگوں پر کمبل پڑا تھا یہ منظر دیکھ کر دل میں جو توفان آیا وہ میں کبھی نہیں بول سکتی میں فوراں اندر دوڑی اور جیسے ہی ماں کو دیکھا مجھے صاف طور پر سمجھ آ گیا کہ کیا ہو چکا تھا ان کی آنکھیں بنتی اور چہرے پر ایک سکون تھا لیکن یہ سکون میرے لیے ایک اور تکلیف بن گیا میں یہ سمجھ گئی تھی کہ ان کی موت کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ سردی ہی تھی باہر کا موسم بہت سرد تھا اور دسمبر کا مہینہ تھا ہر وہ پوری رات سردی میں پڑی رہی میں فوراں اپنے بھائی کے پاس گئی اور اسے سکتی سے ڈانٹنا شروع کر دیا میں نے کہا کہ تم شادک دیا میں نے کہا کہ تم شادک کی مستی میں کھو گئے ہو اور ماں کو باہر سردی میں سلا دیا میرے بھائی کا چہرہ غم سے بھرا تھا اور وہ پریشان بھی تھا وہ کچھ جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر کہا کہ دو کمبل تو دیئے تھے اور میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک رہیں گی میں نے غصے سے کہا کہ دو کمبل ارے کمبخت دسمبر کا مہینہ ہے اور تم نے ماں کو باہر سلا دیا تجھے شرم نہیں آئی دل میں یہ سوال اُبھرا کہ کیا واقعی وہ اتنے بے حص ہو گئے تھے کہ اپنی ماں کی حالت کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ماں سردی سے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی ان کا جسم سرد ہو چکا تھا اور ان کا چہرہ ایسی لگ رہا تھا جیسے ان کی روح نے اس عالم فانی سے رخصت لے لی ہو جب میں نے ان کو دیکھا مجھے ایسی لگا کہ ان کی زندگی کا اقتتام اس تکلیف تے طریقے سے ہوا ہے ان کے بستر پر پڑے ہوئے بستر پر پڑے ہوئے کمبل بھی یہ ثابت کر رہے تھے کہ انہوں نے سردی کے مارے ہوئے بدن کے ساتھ ساری رات گزارنے کی کوشش کی تھی ہر وہ ان کی آخری رات تھی میرے دل میں بے شمار سوالات تھے مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر میری ماں کی زندگی کے آخری لمحے میں میرے بھائی کو یہ کیوں نہیں دکھا کہ ان کی ماں کو سردی سے بچانا ضروری تھا میں جانتی تھی کہ وہ پریشان تھا اور اس کی نیت خراب نہیں تھی مگر یہ حقیقت کہ وہ اپنی ماں کو اتنی تکلیف میں چھوڑ آیا دل پر ایک گہرہ سخم چھوڑ گیا تھا میں نے اس وقت اس کے ساتھ اتنی تلخی سے بات کی کیونکہ میرا دل یہ قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ ماں کو اس طرح تکلیف میں چھوڑ دیا گیا تھا یہ سب کچھ اتنا ناغوار اور تلخ تھا کہ میں اس کا سامنا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک بیٹی کی طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو اس بات کے لیے الزام نہیں دوں گی کیونکہ وہ بھی اس وقت اس تکلیف میں تھا اس کے باوجود میں یہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ماں کے بارے میں بہتر فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی اور ہم سب اس کے ساتھ اپنی آخری ملاقات کرتے ماں کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک غم کی لہر تھی اور میں خود کو اس بات کے لیے ملامت کر رہی تھی کہ شاید میں نے اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کیا وہ ہمیشہ ہمارے لیے قربان ہوتی رہی اور ہم نے اس کی آخری لمحے میں اسے اتنی تکلیف میں چھوڑ دیا میرے بھائی کی آنکھوں میں بیان سو تھے وہ کہہ رہا تھا کہ باجی یہ سب کچھ شازیہ کی وجہ سے ہوا ہے میں نے اسے سمجھایا کہ ایک ہفتے تک گزارا کر لو میں کسی اور جگہ کا انتظام کرتا ہوں لیکن اس کو اپنی پڑی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن جب اس نے باتیں کرنی شروع کر دی تو امی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ایک رات ہے میں گزارا کر لوں گی پر مجھے کیا پتا تھا کہ میں تو کمرے میں سو گیا صبح باتروم جانے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ ماں ایسی حالت میں پڑی تھی میں نے اسے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اور تمہاری غلطی ہے تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی کفن دفن کا انتظام ہونے لگا ہی نہیں تو کیا کرتی شازیہ کے چہرے پر بھی اداسی تھی لیکن شاید اس لیے کہ ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی تھی اور اب گھر میں یہ سب ہو گیا اس کے لیے تو ایک مسئیبت تھی لیکن ہمارے لیے تو بہت بڑا نقصان تھا مجھے اس کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا نفرت ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد مایت کو اٹھا کر لے گئے سوچا بھی نہ تھا کہ اچانک سے یہ سب کچھ ہو جائے گا ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا مجھے منع کیا کہ میں پیچھے نہیں جاؤں لیکن میں دبے قدم گھر سے نکل گئی پیچھے پیچھے بھاگتی رہی اور جا کے قبرستان میں ایک درخت کی آڑ کے لیے کھڑی ہو گئی ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی اور میری ماں کی مایت وہیں پڑی تھی دور سے اس کی چارپائی کو دیکھ رہی تھی اور روتی جا رہی تھی میں نے دیکھا کہ اچانک قبرستان میں کچھ لوگ کھڑی تھے اور قبر کی کھدائی کر رہے تھے وہ لوگ سشتے میں گر گئے اور اللہ وقبر کا ذکر کرتے ہوئے رونے لگے یہ منظر مجھے بہت عجیب لگا میں چھپ کے کھڑی تھی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں فوراں اس طرف جاؤں لیکن پھر میرے بھائی نے مجھے پکارا اس کی آواز میں وہی بیچینی تھی اور میں چل پڑی جب میں قبر کے قریب پہنچی تو جو منظر سامنے آیا وہ میری توقعات سے بلکل مختلف تھا میں نے دیکھا کہ جہاں قبر کی کھدائی ہو رہی تھی وہاں گلاب کے پودے ہو گئے ہوئے تھے اور میں حیران رہ گئی کہ قبر کے اندر کیسے گلاب کے پودے آ گئے زمین سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جو میرے دل کو بہت سکون دے رہی تھی وہ خوشبو اتنی پیاری اور دل کو جذب کرنے والی تھی جیسے میری ماں کی روح کی پاہ لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے ماں ابھی تک ہمارے بیچ میں ہے اور ہم سے کسی خوبصورت طریقے سے جڑ کے بات کر رہی ہے یہ سب کچھ اتنا حیران کن تھا کہ میں بس دیکھتی رہ گئی یہ منظر میرے لیے ایک اشارہ تھا کہ میری ماں ایک نیک اور پاکیزہ عورت تھی جس کی زندگی بھر کی عبادت اور اخلاقیات کا یہ حصہ تھا اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک امتحان تھا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا وہ انسان جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے اس کا خاتمہ کبھی بھی کسی بدترین حالت میں نہیں ہوتا وہ قبر میں اپنے سکون کے ساتھ سو رہی تھی اور میں یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اللہ نے اس کا حساب بہت اچھے طریقے سے لیا تھا لیکن میں اس تمام منظر کا ایک اور پہلو بھی جانتی تھی میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ بھائے کی وجہ سے ہوا تھا اور وہ اس بات کو جانتا تھا اگر اس نے ماں کو صحیح طریقے سے دیکھ بھال کی ہوتی اگر اس نے ماں کو سردی سے بچایا ہوتا تو شاید وہ آج بھی ہمارے درمی وہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور اس کی بے دلی اور بے ہزی کی باعث میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی میں یہ مانتی تھی کہ اس کی جانے کی عمر ابھی نہیں آئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ تھا جو ہمیں اسے اس طرح سے کھونا پڑا جب قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تو مٹی کے حوالے کرنے سے پہلے وہ لوگ اور ہم سب نے آخری دعائیں کی لیکن اس کے بعد جب یہ خبر پھیل گئی کہ بہت ہی نیک خاتون اس دنیا سے چلی گئی تو سب لوگ آ کر بھائی کو لان تان کرنے لگے وہ کہتے تھے کہ یہ بدبخت بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کو سردی میں سلا دیا اور اس کا یہ انجام تھا لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے اور میرے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا ایسا ہی تھا کیا واقعی اس کا یہ رویہ اتنا سنگین تھا میرے بھائی کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ اس نے اپنی ماں کی موت کو اپنی بدقسمتی سمجھا وہ مسلسل یہ سوچتا رہا کہ وہ کس طرح سے اپنی ماں کو واپس لا سکتا ہے کہ ایسا ممکنہ تھا جو ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا اس کے ساتھ کئی دنوں تک گہرا ملال اور شرمندگی رہی اس کی خود کی سوچ میں ایک کھلا تھا اور وہ یہ سوچتا رہا کہ اگر وہ اپنی ماں کو بچا پاتا تو شاید اس کی زندگی کی راہ مختلف ہوتی وہ جانتا تھا کہ اس کے رویہ کی وجہ سے اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی لیکن اس کا رونا اور افسوس کسی کام نہ آیا لوگ اسے بدبخت کہتے رہے اور وہ خود اپنی ماں کی موت کے بارے میں خود کو ملامت کرتا رہا لیکن میرے دل میں ایک اور سوال تھا کیا یہ سب کچھ صرف بھائی کی غلطی تھی کیا ہم سب اس معاملے میں بے قصور تھے کیا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے تھا یہ تمام منظر اور وہ خوشبوں جو قبر سے آئی تھی میرے دل میں ایک عجیب سے سکون دے رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی ایک درد بھی تھا اور ماں کا چلے جانا بھائی کا ملامت کا شکار ہونا اور ہم سب کا اس حقیقت کا سامنا کرنا ایک ایسی حقیقت کی بھی پوری طرح خط نہیں ہو سکتی بھائی بہت بدل گیا ہے اور شما نے کہا اس کی آنکھوں میں اب کبھی خوشی نظر نہیں آتی پہلے جو بھائی ہمیشہ آستہ مسکراتا رہتا تھا اب وہ بس جب چاپ سا رہتا ہے اس کی مسکرات جیسے کہیں کھو گئی ہو میں نے اسے بہت افعہ کہا کہ وہ کچھ خوش ہو کر زندگی کو آگے بڑھائے لیکن وہ بس خاموش رہتا ہے وہ وہ بھائی نہیں رہا جو کبھی سچ مچ میرا ساتھ دیتا تھا جو زندگی کے ہر مشکل وقت میں میری حمایت کرتا تھا اب اس کی آنکھوں میں وہ جمک نہیں وہ جوش نہیں اور وہ حوصلہ نہیں ہے جو کبھی تھا اس نے وہ گھر چھوڑ دی اور شازیہ کو اس کی باپ کے گھر واپس چھوڑ کر آیا وہ کہتا ہے کہ جب اس کا دل کرے گا تو وہ شازیہ کو واپس لے آئے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا وہ جو باتیں کرتا ہے وہ سب بس باتیں ہیں وہ اپنے فیصلے پر پشتا رہا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کا دل اب کبھی نہیں سکون پائے گا چھے مہینے ہو گئے اور وہ اب بھی شازیہ میں جانتی ہوں کہ اس کا دل اب کبھی نہیں سکون پائے گا چھے مہینے ہو گئے اور وہ اب بھی شازیہ کو اپنے پاس لے آیا وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا گھر پر بات ہو جائے لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گوا دیا اس کی آنکھوں میں پشتاوا ہے اور یہ پشتاوا اس کے دل میں کچھ اتنا گہرا بیٹھ چکا ہے کہ وہ اسے نکال نہیں سکتا یہ وہ پشتاوا ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے میرے دل میں ایک خلا تھا اور میں اس خلا کو بھرنا چاہتی تھے لیکن مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں کبھی نہیں بدل سکتی اور میں بھی یہ بات اپنے دل سے نہیں نکال سکتی یہ سب کچھ شازی اور میرے بھائے کی وجہ سے ہی ہوا اگر وہ دونوں نہ ہوتے تو شاید یہ سب کچھ مختلف ہوتا اس کا دل بھی شاید اتنی تکلیف میں نہ ڈوبا ہوتا اور میری زندگی میں یہ اتنے گہرے نشان نہ ہوتے میں چاہتی ہوں کہ وہ اس پر ہی ہوں کہ میرا بھائی اب کبھی بھی وہ شخص نہیں بنے گا جو وہ پہلے تھا وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور مجھے یہ سمجھنے میں دے نہ لگی کہ وہ پچھلے فیصلوں کا بوش نہیں اٹھا سکتا تھا یہ سب کچھ کیسے ہوا یہ سوال میرے دل میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن اب اس کا کوئی جواب نہیں وقت گزر چکا ہے اور ہم سب کو اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے بھائی کو یہ پشتاوہ اور دکھ ساری زندگی کے لیے چھیڑنا ہوگا اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اپنی غلطیوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نتائج کا اثر ساری زندگی رہتا ہے ماں تو چلی گئی لیکن سوچ رہی ہوں کہ جو آخری رات ماں نے گزاری ہوگی اور اس کی اولاد کو پروا نہیں ہے اس نے آخری دفعہ ہمارے لیے دعا کی ہوگی یا نہیں یا شاید اس کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ صرف کہانی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے انسان کو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ